اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے نظام اوزلات یعنی نظام اوزلات سے کیا مراد ہے اس کی بناور اقسام اور فوائد کیا ہیں نظام اوزلات نظام اوزلات سے مراد وہ نظام ہے جس میں اوزلات اپنے فرائز کی تکمیل کرتے ہیں ان میں سکڑنے اور پھیلنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے جسم کی تمام حرکات ان کے سکڑنے اور پھیلنے کے ذریعے ہوتی ہیں یا وہ نظام جس کے تحت اوزلات جسم کو حرکت کے قابل بناتے ہیں اس نظام میں انسانی جسم کے تمام اوزلات یا پٹھے شامل ہیں یعنی انسان کے جتنے بھی یہ پٹھے یا اوزلات ہیں گوشت کی جو تہیں ہیں ان کو اوزلات کہتے ہیں جلد کے نیچے ہمارے جسم پر جو گوشت کی تہیں موجود ہوتی ہیں ان کو اوزلات کہتے ہیں گوشت کی یہ تہیں بہت باریک اور لمبے لمبے ریشوں سے بنی ہوتی ہیں جو ایک جلدی کے ذریعے آپس میں پیوستہ ہوتے ہیں دراصل یہ ہوتا ہے بعض اوزلات بڑے اور مضبوط ہوتے ہیں اوزلات چھوٹے اور نازک ہوتے ہیں مثلا آنکھ کے اوزلات وغیرہ اوزلات کو مختلف حوالوں سے مختلف نام دیے جاتے ہیں یعنی اوزلات کیا ہیں جو ہمارے جلد کے نیچے گوشت کی تہیں ہیں وہ اوزلات کہلاتی ہیں نظام اوزلات کے ہیں جو اوزلات اپنے اپنے فرائز کی تکمیل کرتے ہیں اور ان میں سکڑنے اور پھیلنے کی صلاحیت ہوتی ہے ان کو نظام اوزلات کہتے ہیں ان کے مختلف نام ہیں مثلا دو شاخہ ایسے اوزلات جن کی دو شاخہ ہوتی ہیں دو شاخہ اوزلات کہلاتی ہیں نمبر دو پہ ہے سار شاخہ ایسے اوزلات جن کی تین شاخہ ہوتی ہیں تین شاخہ اوزلات کہلاتی ہیں نمبر تین پہ ہے چہار شاخہ ایسے اوزلات جن کی چار شاخہ ہوتی ہیں چہار شاخہ اوزلات کہلاتی ہیں ازلات کی بناوٹ ازلات کے خلیے لمبے اور اس کے ریشے باریک ہوتے ہیں کہ بغیر خردبین کے ان کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا یہ ریشے مل کر گچھے بناتے ہیں اور گچھے بہاں مل کر ازلات بناتے ہیں غور سے مطالعہ کیا جائے تو ازلاتی ریشے چھوٹ چھوٹے بندلوں کی صورت میں ہوتے ہیں ہر بندل ریشوں کے مجموعہ پر مشتمل ہے جو پٹھے کی ایک آئی ہے ہر ازلاتی ریشے ایک ساتھ ایک عصابی ریشہ بھی ہوتا ہے جو دماغی احکامات کو ان ازلاتی ریشوں تک پہنچانے کا باعث ہوتا ہے ازلات کو پٹھے ازلات یا پٹھے شریعانوں سے خوراک حاصل کرتے ہیں ازلات کے اندر شریعانوں کا جال بچھا ہوتا ہے اور ان میں خوراک کی ان میں خون کی کافی مقدار ہوتی ہمارے جسمیں تقریباً پانچ سو ازلات ہیں نمبر ایک ہے جی ازلات کی اقسام میں ارادی ازلات نمبر دو غیر ارادی ازلات نمبر تین قلبی ازلات نمبر ایک ہے جی ارادی ازلات ارادی ازلات انسان کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں یعنی ہم جب چہیں ان کو حرکت دے سکتے ہیں ارادی ازلات ہمارے جسم کا نصف حصہ ہوتے ہیں ان کی حرکات نظامِ اشعہ کے ماتحت ہوتے ہیں ہر ازلات لمبے باریک ریشوں سے بنا ہوتا ہے جس پر باریک کھلی کا غلاف ہوتا ہے اور ان کا رن سرخ ہوتا ہے یہ ریشیں چونکہ سفید اور سیاہ دھاریوں کی شکل میں نظر آتے ہیں اس وجہ سے انہیں دھاری در ازلات بھی کہتے ہیں یعنی ارادی ازلات کیا ہیں کہ یہ ہماری مردی کے تابعے ہوتے ہیں اور ہم ان کو جب چاہیے حرکت دے سکتے ہیں اس کی دو قسمیں جلدی ازلات وہ ازلات جو جلد کے ساتھ وبستہ ہوتے ہیں جلدی ازلات کہلاتے ہیں مثلا خوپڑک ازلات وغیرہ استخوانی ازلات وہ ازلات جو ہڑیوں کے ساتھ وبستہ ہوتے ہیں استخوانی ازلات کہلاتے ہیں مثلا بازوں اور ٹانگوں کے ازلات ارادی ازلات درمیان میں موٹے اور کناروں سے پتلے ہوتے ہیں ان کے کنارے مضبوط سفید اور غیر لچکدار دوڑوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں ان کو ٹینڈن کہتے ہیں انسان کی ربات یا ازلے کا ایک سرہ جڑ کو ہڈی سے جوڑتا ہے ازلے کی جڑ کو اوریجن کہتے ہیں یہ تھی ارادی ازلات کی اقسام جلدی اور استخوانی ازلات نمبر دو پہ ہے جو غیر ارادی ازلات یہ وہ ازلات ہیں جو ہماری خواہش کے تابع نہیں ہوتے بلکہ خود بخود حرکت کرتے رہتے ہیں اور نہ ہی ان ازلات کی حرکات خود مختار اصاب کے زیرے اثر ہوتی ہیں یعنی ان حرکات میں ہمارا کوئی ارادہ شامل نہیں ہوتا ان کے ریشوں کے اندر کوئی دھاری نہیں ہوتی لہٰذا انہیں غیر دھاری دار ازلات بھی کہتے ہیں مصرمیدے اور انٹرون کی حرکات آنکھ کی پتلی کے ازلات گردش خون تنفس کا تعلق غیر ارادی ازلات سے ہوتا ہے نمبر تین ہے جی کلبی ازلات کلبی ازلات نویت کے اعتبار سے بڑے عجیب خاصیت کے حامل ہیں ساخت اور بناوٹ کے لحاظ سے ارادی ازلات کے مشابہ ہوتے ہیں یہ ازلات مرکزی نظام اصاب کے ماتحد نہیں ہوتے ان ازلات میں دھاریاں موجود ہیں مگر کام کے لحاظ سے غیر ارادی ہوتے ہیں یہ ازلات دل میں پائے جاتے ہیں ان میں متواتر سکڑنے اور پھیلنے کی ازخد صلاحیت موجود ہوتی یعنی خود بخودی یہ سکڑتے اور پھیلتے ہیں کلبی ازلات کیسے ہوتے ہیں بناوٹ کے لحاظ سے ارادی ازلات کی طرح ہوتے ہیں اور کام کے لحاظ سے یہ غیر ارادی ازلات کے مطابق ہوتے ہیں اس ازلات کی اہمیت اور فوائد یعنی ازلات کی کیا فائدہ ہماری زندگی میں انسانی جسم میں حرکت این ازلات کی بدولت ہوتی نمبر دو ازلات ہڈیوں اور جوڑوں کی حفاظت کرتے ہیں نمبر تین جلد کے ازلات بالوں میں حرکت پیدا کرتے ہیں نمبر چار ان کا فائدہ ہے جی مضبوط اور طاقتور ازلات جسمانی کارکردگی میں اضافہ کرتے ہیں نمبر پانچ غیر ارادی ازلات جسم کے دوسرے ہیں نظاموں مثلا درانے خون نظام 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 تنفس وغیرہ کے افعال میں مدد دیتے ہیں نمبر چھے بعض ازلات خوراکت چبانے میں مدد دیتے ہیں مثلا موں اور جبرے کے ازلات نمبر سات ازلات جسم کا خوبصورت اور سرڈول بناتے ہیں نمبر آٹھ درست قامت مضبوط ازلات کی مرہونیں منت ہے یعنی ان ازلات کی بدولت ہمارا جسم خوبصورت ہوتا ہے نمبر نو پہ ازلات شخصیت کو باوقار اور پرکشش بناتے ہیں نمبر دس ہے مضبوط ازلات زندگی کی دور دوپ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں نمبر گیارہ ہے مضبوط ازلات کی بدولت مختلف جسمانی سرگرمیوں کی عمل میں آسانی پیدا ہوتی ہیں نمبر بارہ پہ ازلات پھیلتے اور سکڑتے ہیں جس سے سانس لینے میں آسانی ہوتی ہیں مثلاً ڈائیفرام اور پسلیوں کے درمیانی ازلات نمبر تیرہ پہ ازلات قامت کو درست اور عزا کو متناسب بناتے ہیں ہنجی یعنی ازلات کے فائدے کی ہیں ہمارے جسم میں حرکت ہوتی ہے نڑیوں اور جوڑ مضبوط رہتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں جسمانی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے اور اہم نظام جو ہیں دورانے خون نظام نظام وغیرہ کیفال میں مدد دیتے ہیں خوراں کو چبانے میں مدد دیتے ہیں اور سب سے جو ہے سب سے ہم فائدہ جو ہے ہماری شخصیت کو باوقار اور پرکشش بناتے ہیں دنیا